تو اب ہم چلیں آتنک واد کے مول کارنوں پر کہ آخرت آتنک واد ہوتا کیوں ہے لوگ کیوں ہنسا اتما کا راستہ اپناتے ہیں لوگوں کے ادیش ایسے کیا ہوتے ہیں کہ انہیں ہنسا کا راستہ اپنانا پڑتا ہے اور ماس کلنگ جیسے قدم اٹھانے پڑتے ہیں اپارن جیسے قدم اٹھانے پڑتے ہیں ان کے کارنوں کے ادھی بات کریں تو آتنک واد کے مول کارنوں میں پہلا کارن ہے شوشن اور انیائے بہت ہی مہتپون کارن آتنک وادیوں کے اتحاس کو ادھی پڑھیں یا آتنک وادیوں کے پریشت بھومی پر ادھی نظر ڈالیں تو ہم پائیں گے ادھکتر آتنک وادی وہ لوگ تھے جو شوشن کے دور تھے گجرے چاہے سرکاری شوشن ہو چاہے دھنی لوگوں کا شوشن ہو چاہے ان کے دوارہ شوشن جن کا ورچس اس کشتر میں ہیں یا پولیس کے دوارہ ان کا شوشن ہو آدھی آدھی چتنتہ پرابتی اور نوین سمدھان جب لاغو ہوتا ہے دوربھاگی سے اس کے بعد بھی شوشن میں کمی نہیں آئی ہے انیس سو سنتالیس کے بعد ایسا ایسا مانا گیا تھا کہ تین چار پانچ سات ورشوں میں شوشن کم سے کم یہاں نہیں ہوگا لیکن دوربھاگی سے ایسا نہیں ہوا بلکہ بڑھتا ہی گیا بڑھتی جن سنکھیا نے بڑھتے شوشن کو جن دیا کیول نارے لگتے رہے بس آرثک اور ساماجک نیائے کے بارے میں باتیں ہوتی رہی سرکاریں ناروں کے بل پر چناؤ جیتی رہی چناؤی وائدے رہے لیکن یہ سب کھوک لے کوئی ٹھوس کام نہیں ہوا اور دیکھا گیا کہ سماج کے نمت طبقے کے لوگوں کا شوشن بڑھتا گیا انیائیں ان پر دنوں دن بڑھتا گیا اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کال میں چمبل کی گھاٹیوں میں جو دکیت کی سنکھیا اتنی بڑی ہوئی اس کے پیچھے کارن ان لوگوں کا ان دکیتوں کا شوشن تھا دکیت بننے کے پورو کے کال میں اپنی یوہ کال میں یا اپنے بچپن کے کال میں انہوں نے شوشن کو دیکھا تھا انیائیں کو جھیلا تھا اور اس لیے وہ لوگ داکو کے روپ میں آتنکی بنیں اور یہ لوگ دیکھئے یہ جو ڈاکو تھے یہ سامان جن کو نہیں لوٹتے تھے شاسن کے خلاف مال گجار ورگ کے خلاف دھناڈی ورگ کے خلاف جنہوں ان کا شوشن کیا تھا انہی کے خلاف ان کے ہتھیار اٹھتے تھے نشکرش یہ شوشن اور انیائیں کی بڑھتی پرورتی نے آتنک واد کو بڑھایا ہے شوشت ورگ کی طرف شاسن کا دھیان تبھی جاتا ہے جب وہ انیائیں کی بڑھت سنگھرش کرتے ہیں ڈاکیج جو تھے ڈاکو لوگ جو تھے چمبل کے ان کے دوارہ گولی باری کیا جانا ایک طریقے سے انیائیں کی بڑھت سنگھرش کا ادھارن تھا اور یہ سب کیوں کرتے تھے شاسن کا دھیان کھیچنے کے لئے اپنی سمسیاؤں کی اور شاسن کا دھیان کھیچنے کے لئے کیوں کہ ان کو لگتا تھا کہ ہمارے شاسن کا دھیان کھیچنے کے لئے یہ ہنساتمک طریقہ کیوں اپنایا جاتا ہے گولی باری کیوں کی جاتی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو اتنے ورشوں سے شوشن ہو رہا ہے سرکار یا شاسن یا ستہ دوارہ اس شوشن کو سماپت کرنے کا کم کرنے کا کوئی سارتھک پیاس نہیں ہو رہا سرکار کے کان میں جون تک نہیں رنگ رہی تو سروشش طریقہ ہنسا اور اس لئے یہ لوگ ڈکیت بنے شوشش طریقہ کی طرف دھیان کھیچنے کے لئے ہنسا کے مارک پر آئے جو ستھی ڈاکوں کی تھی کموں بیش بہت سے آتنک وادی کی ستھی ان ڈاکوں جیسی ہی تھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبھی آتنک وادی شوشن سے گرسیت ہو کر آتنک واد میں آئے نہیں بہت سے ایسے آتنک وادی ملیں گے جو جن کی پریشت بھومی کچھ اور رہی ہے بڑے سمپن بھی رہے ہوں اس پر ہم آگے بات کریں گے دوسرا کارن جو ہے آتنک واد کے پیچھے مول کارن دوسرے کارن ہے شاسک ورگ کی کتھنی اور کرنی میں بھید بھارت میں جب یہ شاسک ورگ کرتا ہے کہ وہ کچھ ایسا مارک اکتیار کرے جسے ہم آتنک واد کی شرنی میں جوڑتے ہیں اس کے باوجود راج نیتہ ادھکاری ادیوک پتی ان کی جو شان و شوکت ہے ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتے جارہی ہیں دنوں دن امیر ہوتے جارہے ہیں اور دکھاوا بھی بڑھ رہا ہے اس کے پرنام شروع ان کے آس پاس کے رہنے والے سمات کے وہ لوگ جنہوں نے اس دھنا ڈیوک کے لوگوں کو بڑھتے دیکھا ہے وہ شوشت لوگ وہ نردن لوگ وہ نویوک بہت آکروشت ہو جاتے ہیں بہت نراج ہو جاتے ہیں اور اندتہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو آتنکوات کا دوسرا مول بھوت کارن شاسک ورگ کی کتھنی اور کرنی میں بھید سے نراج کی آتنکوات کے بڑھنے کا تیسرا کارن آتنکوات کے پنپنے کا تیسرا کارن قانون اور نیائے ویوستہ میں کمی کانون سے نیائے کی اپیکشہ ہے نیائے پالکہ سے نیائے کی اپیکشہ ہے اور صحیح نیائے وہ ہے جو تورت ہو دربھاگی سے تورت نیائے کوسوں دور ہے اس کی کلپنا پرشاتن کی جو ویبھن اکائیہ ہوتی ہیں جس میں پولیس بل سیما سرکشہ بل آرز سینک بل گپتچر پولیس ان کے بیچ میں کوارڈینیشن نہیں ایک بل کی نظر میں ایک ویکتی اپرادی دوسرے بل کی نظر میں وہی ویکتی اپرادی نہیں ایسی ستھتی میں بڑی وشم ستھتی پیدا ہو جاتی ہے ان بلوں میں کسی طرح کا سہیوگ نہیں یا سہیوگ کی کمی اس کے علاوہ شاسن کا آتنکواد کے نام پر کوئی نیت ہی نہیں آتنکیوں کو تدکال دندت کرنے کی کوئی بیوستہ نہیں جسے ہم فاسٹ ٹریک کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں ایسی کوئی بیوستہ نہیں تو یہ ولم نیائے کے معاملے میں ولم کانون کے معاملے میں ولم بھی آتنکواد کو جن دیتا ہے آتنکواد کا ایک کارن آتنکواد کا چوتھا کارن بھارت کے سندر میں ہم بات کریں تو بی روج گاری ایک انمان کا نصار بھارت میں شکشت پون بی روج گار بنام ارد بی روج گار ان کوئی ہم چنکھیا ملائیں تو پندرہ کروڑ کے آس پاس ہے شکشت اش شت پون بی روج گار ارد بی روج گار پندرہ کروڑ یوہ جن کے پاس نوکری نہیں کمانے کا جریہ نہیں پندرہ کروڑ لوگ کیا کریں گے بی روج گاری کی یہ ستھی جو ہے وہ آتنک واد کا ایک بہت بڑا آدھار تیار کرتی ہے اور اس لیے ایک اچھی سرکار کا ادائی تو رہتا ہے کہ سنشت کرے بی روج گاری نہ ہو بی روج گار وی رکھتی بھوکے پیٹ رہتا ہے ہنگری مین ایز اینگری مین آپ نے سنا ہوگا یہ مہاورہ جس کا پیٹ کھالی وہ ہمیشہ کروز میں رہتا ہے اور کروز ارثہ آتنکی اس کا جو کروز ہے وہ آتنک واد کے روپ میں نکلتا آتنکی گرد ویدیوں میں شامل ہونے پر نکلتا ہے اسے اس کی کتی چنتہ نہیں رہتی اس کے پرناموں کی آتنکی گرد میں شامل ہونے کے کیا پرنام ہوں گے اسے تو چنتہ اس بات کی ہے کہ جیون یا پن کیسے چلائے بیروز گاری ایک بہت بڑی سمسیا پانچ سمسیا ہے پانچ وا کارن ہے عوید شستر نرمان آتنکوادی گتی ویدیوں کے لیے ہنسا ایک بہت مہت پون بات مان لات اور ہنسا کے لیے شستروں کی جرت آتنکوادی گتی ویدیوں کے بڑھنے کا ایک بہت بڑا کارن ہے شستروں کی سرل اپ لب دتا اتیادی بھیان اتیادی آدھنکتام شستر اب عوید روپ سے پالی سرل ہے بہت سرل پور میں لائسنس کا جو سسٹم تھا وہ بہت تگڑا تھا بہت کڑا تھا اب تو ہتھیار بنانا بڑا سرل ہو گیا ہے دیش کے کئی کشتروں میں ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ ہتھیار بنانے کی فیکٹریاں عوید روپ سے کام کر رہی ہیں چاہے وہ پسٹول ہوں بندوک ہوں چاکو ہوں آدھی آدھے اور سرکار کو بھی کئی جگہ معلوم ہے کہ یہاں پہ عوید ہتھیار بنتے ہیں لیکن ایسے معاملوں میں جب تک کچھ بڑی ہنسہ نہ ہو سرکار کی آنکھ نہیں کھلتی اور اس وقار عوید شستروں کا نرمان بڑھتا جا رہا ہے بڑھتے ہوئے عوید شستروں کے نرمان کے قارن ان کی اپلپتہ بڑی سرل ہو گئی ہے سرل اپلپتہ کے کارن اب بیروجگار یوک کے لیے شوشت یوک کے لیے نیائے کی پیڑا جھیل رہے یوک کے لیے اپنی جیب میں ہتھیار رکھنا سرل ہو گیا ہے تو عوید شستر نرمان اگلا کارن ہے آتنک واد کا چھٹھوہ کارن بڑھتے آتنک واد کا ہے کہ آتنک وادیوں کو کچھ لوگ پرشر دیتے ہیں چاہے ویوشتہ وش ہو چاہے راجنیتی کرن ہو ورطمان میں ایک شبد بہت چلا ہے politicization politicization of criminals and criminalization of politics دونوں شبد دیکھئے اپ اپ رادیوں کا راجنیتی کرن اور راجنیتی کا اپ رادی کرن ارثہ راجنیتی اپ رادی اور پرشاسن ان کے بیچ میں جو ایک گٹ بندن بنا ہے بہت بڑا خطرناک ہے اور اس نے آتنکیوں کو پرش دیا ہے راجنیتی میں سنلگ ویکتی ویکتی گت لاب اور راجنیتی لاب کے لیے اپ رادیوں کو آتنک وادیوں کو پرش دیتے ہیں یہ جگ جاہر ہے اور اس کی دربھاگی سے کوئی توڑ نہیں چناؤ آئیوگ دوارہ بھارتی سمیتھان ویوستہ دوارہ بھر تک پریاس کیے گئے کہ اپرادیوں پر لگام لگے ان اپرادیوں کو لوگ صبح راج صبح ویدھان صبح میں جانے پر لگام لگے لیکن کئی کارنوں سے قانونی داؤں پیچ کے کھیل میں وہ سمبھونی ہو پایا ہوئے ہوں ان کے دوارہ راج نیتی دوارہ پرش دیا جانا ان آتنکیوں کو بڑھاوا دیتا ہے پروش صحید کرتا سات وان جو کارن ہے وہ سرکاروں کی اپیکش پورن نیتی کیا مائنے آتنک کا کارن سرکار کے دوارہ کسی جاتی کا کسی کشیتر کا کسی ورگ کی اپیکش کرنا ہے اور جب اپیکش کوئی محسوس کرتا ہے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اپنی بات کو منانے کے لئے اس لئے جروری ہے کہ سرکار ان اپیکش ورگوں کی سمسیان کا سمدھان کرے سنے اور سمچت وقاس کا پریاس کرے جگدل پور بستر کشتر میں جو نقسل وادی سمسی ہے اس کی جڑ میں سمبوت یہ بھاونہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ سرکار ہماری اپیکش کر رہی ہوں اور اسی لئے وہاں کے لوگوں نے ہتھیار اٹھائے اور ایک گتی ودی ایک جو وہاں پہ ہنس ساتمک جو چل رہی ہے جیسے ہم نقسل واد کے جام سے جانتے ہیں اس کے پیچھے سمبوت ان ویبھن کارنوں میں ایک کارن یہ بھی ہے کہ اپیقش سمجھ توقاس کے لئے وہاں کوئی پریاس نہیں کیے جاتے اور اس لئے سرکار کی اپیقش پور نیتی بھی آتن قواد کو کچھ تک جن دینے کا کارن بنتی ہے آٹھوا کارن ہے یا آتن قواد کے پیچھے آٹھوا کارن ہے ویشیش پہچان بنانے کی چیشتہ کچھ سنگٹھن کچھ دھارمک سمو کچھ جاتیاں اپنے لئے کئی بار الگ راج کی مانگ کرنے لگتی ہیں الگ سو بدھاؤں کی مانگ کرنے لگتی ہیں اور اپنی وشیشتہ کو الگ دکھانے کے لئے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں ارثات آتنک قواد کا بھی سہارا لینے میں وہ نہیں ہچکتی ہیں یدی اس سے انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ انہیں وشیش پہچان دلا سکتی ہے تو وشیش پہچان کی لالسہ بھی آتنک قواد کا کارن ہے نوہ کارن آرثک شیطر میں اس انتولن یا آرثک شیطر میں سنتولت وکاس کا ابحاؤ جتنی بھی آتنک قواد گتوی دیا ہوتی ہیں اس کے پیچھے مول میں آرثک تنگی رہتی ہے بھارت کے ویبن کھتروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آرثک اس انتولن کچھ کھتر بہت آگے ہیں آرثک دشتر وہیں کچھ کھتر بہت پیچھے ہیں مہاراشت بھارت کے آرثک دشتر سب سے سکشم راجیوں میں ہیں اسی کی سیمہ سے تھوڑا دور اڑی سا بہت ہی پچھڑا راجی ہے بھخمری سے سب سے زیادہ مرنے والوں کی سنکھیا اڑی سا کے اس جلے کی ہے جسے ہم کالا ہنڈی کہتے ہوں یا کم سے کم کچھ ورش پور تک کالا ہنڈی کا یہی حال تھا بیہار مدی پدیش آندھرا چھتیز گھر اڑی سا پشوی بنگال یہاں کی جو جن جاتی کے کھتر ہیں آندھ پدیش کا تیلنگانہ کھتر ہے اتر پوروی بھازت کے جو سات راجیوں کا ہم یدی آرث وکاس کا گراف دیکھیں تو پائیں گے یہ بڑے پچھڑے ہوئے ہیں اور یہ راجی واسطوں میں ان کے لیے ایک شبد بھی یوت کیا گیا ہے بی مارو راجی بی آئی ایم اے آر یو جس میں بی آئی بیہار کے لیے ایم اے مد پردیش کے لیے آر راجست تھان کے لیے اور یو اتر پردیش کے لیے اور اس کے ساتھ اڑی سا ان راجیوں کو بی مارو راجی کہ کے یہ پشت کہنے کا پریاس ہے کچھ ودوانوں دوارہ کہ یہاں پہ آرث کی گتی بہت دھیمی ہے مہاراش سمپن راج ہے لیکن مہاراش کا ہی ایک حصہ ودرب کشتر وکاس کی دش سے بہت پیچھے ہے اسم بھارت میں پیٹرولیم کا سب سے بڑا بھندار اور سب سے پرانا بھندار اسم میں ہیں پیٹرولیم کے بھندار کو لے کر میڈل ایسٹ ایشیا کے راشت بہت امیر بن چکے ہیں اس کا ایکسپورٹ کر کے لیکن بھارت میں آسام کی استطیق اتنی ہی بنی ہوئی ہے ویسی بنی ہوئی جیسے آج سے پچاس ورش پور آوکس اس پیٹرولیم سے آنے والی سمپتہ کا لاب جن جتہ کو نہیں مل پاتا ید ان خیتروں میں آتنک واد پنپتہ ہے تو اس کے لیے ہم اس ویوستہ کو دوشی دیں گے جو ان پریکرٹک سنسادنوں کے فائدے جنتہ تک پہنچانے میں اچفل ہے انتیم کارن آتنک واد کے مول بھوت کارنوں میں جائیں تو انتیم کارن ہوگا آتنک وادیوں کو ودیشی سہائتہ اور بھارت کے سمبند میں یہ ایک بہت بڑا کارن ہے آتنک واد کے معاملے میں جہاں کچھ گتیویدیاں اندرونی گتیویدیاں نقشل گتیویدھی بفتر میں جو اب اتار پر ہے اس کے علاوہ آسام میں کسی سمیہ میں الفا سنگشن دوارہ آتنک وادی گتیویدیاں کی گئی ناغہ لینڈ مزورم میں بھی اچھی کچھ گھٹنائے ہوئیں تیلنگانہ میں بھی اچھی کچھ گھٹنائے ہوئیں اب یہ سب اتار پر ہیں پر درباگی سے ودیشی سہایتہ کے مدد سے آتنک واد ہماری اتر سیمہ پر بڑھتا جا رہا ہے آتنک وادیوں کو ودیشی سہایتہ دینا ایک سامانی پرکریہ وشو میں ہو چلی ہے وشو کے ادھکتر دیش جو آتنک واد سے پیڑت ہے اس کے پیچھے ودیشی طاقتوں کا ہاتھ ہے پر درباگی سے ایک دوسرے کی سہایتہ کرنے کے بدلے اس میں سے کئی دیش آتنک وادیوں کو سینک پرشکشن دے رہے ہیں شستر سامگری اپلبد کرا رہے ہیں شرن دے رہے ہیں آدھی آدھی اور یہ سب کے پیچھے کارن کیا ہوتا ہے کیوں ودیشی سرکاریں آتنک وادیوں کو کسی کشتر میں بڑھاوا دیتی ہیں اس کے پیچھے دیش ہوتا ہے ان سرکاروں کا ان دیش کے اندرونی ماملے میں دکھل دینے میں سفل ہونا اندرونی ماملے میں دکھل دینے کی کابلیت حاصل کرنے کے لئے یہ لوگ آتنک وادیوں کو پناہ دیتے ہیں پرشکشت کرتے ہیں اور انہیں ایک طریقے سے پروچاہی جی کرتے ہوں وشو کے ادھک تر دیشوں میں اسی طرح کا آتنک واد ابھی پناہ پرہا ہے آتنک واد کے بہت سارے ادھارن ہیں ویمان افران کا میں نے جکر کیا ہی بھیڑ بری جگہوں میں جیسے ریل گاڑی ہوتل بزار ان جگہوں پر بم لگانا اور ہوا دو ہزار ایک ستمبر آتنک وادی نے ورل ٹریٹ سنٹر کو ڑھا دیا اور اس گھٹنا کے بعد جو ہے اس کے بعد آتنک واد پر لوگوں کا دھیان جیادہ جانے لگا ایسا نہیں ہے کہ دو نو گیارہ کے پہلے یعنی ستمبر کے پہلے آتنک وادی گتی ودھی کم تھی یا اس کے بعد بڑھی ہیں ایسا نہیں لوگوں کا دھیان آتنک واد کی سمسیہ پر تب گیا جب امریکہ جیسا اتیس رکشیت راشت بھی آتنک واد کی چپیٹ میں آ گیا اور دو ویمان ورلڈ ٹریٹ سنٹر جیسے وشال کا بھون پر حملہ کرتے ہیں بہرحال آتنک واد کوئی نئی گھٹنا نہیں پرانے سمہ میں آتنک واد کی گھٹنا مردیپور میں ہوئی یورپ میں ہوئی لیٹن امریکہ میں ہوئی دکشن ایشیا میں ہوئی لیکن آج کی بات کریں تو آتنک واد ایک وشو ویعاپی سمجھے کا روپ لے چکا ہے شاید ہی کوئی سا پرچت دیش سکشم دیش بچا ہو جہاں پر آتنک واد گتی ودھی نہیں ہوئی ہو یہ جاننے کے بعد آتنک وادی وں کے ادبھو کے کیا کارن ہے یا آتنک واد کیوں جن ملیتا ہے اگلے بندو پر ہم آتے ہیں وہ آتنک کو نیانترط کرنے کے اپائے کیا کیا جائے جس سے آتنک واد گتی ودھی وں روکا جا سکے اس کے وستار کو تھہراؤ دیا جا سکے تو آتنک واد کو نیانترط کرنے کے اپائیوں کی بات کریں تو بھارت کے سندر مکھاس کر تو سب سے بڑی چنوتی جو بھارت کے سامنے ہیں وہ ہے اس کا لوک تندر جیسا میں نے پور میں کہا آتنک واد جو ہے جدی سفل ہوتا ہے تو جنتہ کی نظر میں سرکار سے وشوا سٹھتا ہے اور تھا جنتہ سوچنے لگتی یہ سرکار آتنک واد کو روکنے میں اسفل ہے اور اس لیے پھر وہ چناؤں میں دوسری سرکار کو بلاتی ہے بھلے ہی تدکالین سرکار جس میں آتنک واد کی گھٹنا کو جھیلا ہے وہ ان کھتروں میں سکشم کیوں نہ رہی ہو جنتہ کا وشوا ٹوٹتا ہے سرکار یں واد کی روکنے میں اسفل ہیں تو وہ لوگ تند کی ویوستہ میں وشوا کرنا بند کر دیتی ہے اور یہ لوگ تند کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے بہت بڑی گمبیر چناؤتی ہو جاتی بھارتی لوگ تند کے پریپریکش میں تو آتنک واد بہت بڑی سمسیہ ہے لیکن اس کو نیانترت کرنے کے پریاس کیے جا سکتے ہیں اور یہ دن کی بات کریں تو پہلا پریاس جسے کہہ سکتے ہیں کانونی اور نیائے ویوستہ میں صدھار کیونکہ یہ بھارت کے سندر میں آتنکیوں کو پیدا کرنے کا ایک مکھ کارن رہا ہے کانون اور نیائے ویوستہ میں صدھار جو کانون ویوستہ بریٹس شاہسن کال میں بنی تھی سی آر پی سی آٹھارہ سو پچاس ساٹھ کا بنا ہوا کانون آٹھارہ سو بیاسی کے بنے ہوئے کانون اس کے بل پر آج بھی بھارت میں شاہسن چل رہا ہے نیائے پالکہ چل رہی ہے تو یہ پرانے کانونوں کو پرانی کانون ویوستہ کو نیائے ویوستہ کو بدلنے کی سخت جرورت ہے بدلاؤں کی سخت جرورت ہے یدی ایسا نہیں ہوگا تو انیائے کے نام پر آتنکی لوگ بڑھتے جائیں گے دوسرا کارن پولیس اور شرکش بلوں کو اتیادرک خطیار دینے کی جرورت ایک اور ہم کو اس یوہ ورک کی مان سکتہ پر 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 کرنا ہے جو بیروج گاری کے کارن شوشن کے کارن یا نیائے ویوستہ کے کارن آتنکوات کا راستہ اختیار کر رہا ہے وہ دوسری اور ہمیں اپنے بل کو آدھونک اختیار وں سے لیز بھی کرنا کیونکہ سامنے آئی جاتے ہیں جو آتنکی بنتے ہیں اور بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں تو سرکار کو سجگ رہنے کے لیے یا ایک سجگ سرکار کو سنشت کرنا ہوگا کہ اس کا بل جو ہے اس کی جو فوج ہے چاہے پولیس بل ہو یا سرکشہ بل ہو وہ آدھونک سے آدھونک خطیاروں سے لیس ہو آج جہاں ریزر پولیس بل کے جوان اور سرکشہ بلوں کے جوان پرانی رائیفلوں سے یکت ہیں وہیں آتنکی وادیوں کے پاس ایک اے فورٹی سیون ہے کہاں سرکشہ بل کی فوج جہاں پانچ گولیاں مار پاتی ہے ایک سمیں میں وہیں آتنکی ایک سات کئی سو گولیاں فائر کر سکتے ہیں ایسی ستیتے میں کیا یہ سمبھو ہے کہ آتنک واد پر نینتر کیا جاتا کہ اس لئے یہاں سرکشہ بلوں کو آدمی خطیاروں سے لیس کیے جانے کی بڑی سخت جرعت ہے اور اس لئے سرکار کو اس کے لئے سار تھک پریاس کرنا ہوگا امریکہ میں ایک اور سرکشہ پر تو بہت بھاری خرچ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور شانتی سے جڑے معاملے میں بہت کم خرچ کیا جا رہا ہے امریکہ جیسے دیش قیدی وہ حال ہے جہاں جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ ہتھیار بند ہونے کے لیے وی کیا جا رہا ہے اور اس کے وپریت شانتی کے پریاس میں بہت کم وی تو نشت روپ سے ایسی ستھیتی میں خطرے تو ہوں گے ہی سرکشہ پارمپرک سرکشہ کو لے کر جس طریقے سے بہت دیش ہتھیار بند ہو رہے ہیں اس میں بھارت بھی بھارت کی بھی ستھیتی امریکہ جیسی ہے جہاں پہ سیمانت کھتروں کی سرکشہ کے لیے بہت بھاری خرچ ہو رہا ہے اور انی وکاس کے پریاسوں میں تلنات مقدش سے خرچ کم ہے یہ کارٹون اس بات کو انگت کرتا ہے اس کارٹون کو جب پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس پرکار شستری کرن اور نشستری کرن میں ہم کس اور کس دشا میں کتنا بڑھ رہے ہیں